اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ قومل عثمان ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کوئی وظیفہ لے کر نہیں آئی آج میں آپ کو تاک راتوں کے نوافل بتاؤں گی لیلت القدر کے کیونکہ تاک راتیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اکیسویں تاک رات سے لے کر انتیسویں تاک رات تک ویسے تو استائیسویں رات تاک رات کو جو ہے وہ لیلت القدر کہا جاتا ہے مگر ایک روایت کے مطابق ہے کہ ہر تاک رات میں عبادت کرنا لیلت القدر کے برابر ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا حضرت عبادت رضی اللہ عنہ نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر اشرے کی تاک راتوں میں یعنی کہ اکیسویں تائیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو جو شخص ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس رات کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی جمکدار ہوتی ہے صاف شفاف نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈی بلکہ معتدل گویا کہ اس میں انوار کی کسرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے چلیں جی اب میں آپ کو اکیسویں رات کے نوافل بتاتی ہوں اکیسویں شب کو آپ نے چار رکت نفل پڑھنے ہیں ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص ایک مرتبہ صورت قدر جو ہے وہ ایک مرتبہ چار نفل آپ نے پڑھنے ہیں ایک اسلام کے ساتھ صورت قدر اس میں ایک بار اور صورت اخلاص اس میں ایک بار پڑھنی ہے اور بعد اسلام ستر مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں دروش شریف پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اس کے علاوہ آپ نے اکیسویں شب کو جو نفل پڑھنے ہیں وہ ہیں اکیسویں شب میں دو رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں اس میں ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص تین بار اور صورت قدر جو ہے وہ ایک بار پڑھنی ہے اور بعد سلام آپ نے جو ہے وہ ستر مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے اور اس رات میں سات مرتبہ صورت قدر پڑھنا بہت ہی افضل ہے تو جی چلتے ہیں دوسری شب قدر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی دوسری شب قدر یعنی کہ تیسویں شب اس شب میں آپ نے چار رکعت نفل پڑھنے ہیں دو سلام سے چار رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں دو سلام کے ساتھ ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص تین بار پڑھنی ہے آپ نے صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص تین بار پڑھنی ہے اور بعد سلام آپ نے ستر مرتبہ جو ہے وہ دروشریف پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے آٹھ رکعت نماز پڑھنے ہیں چار سلام کے ساتھ یعنی کہ دو دو کر کے نفل پڑھنے ہیں آپ نے آٹھ اور ہر اقت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر پڑھنی ہے آپ نے ایک بار اور صورت اخلاص پڑھنی ہے آپ نے ایک بار اور بعد سلام آپ نے ستر مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی کہ کلمہ تمجید پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس رات میں آپ نے صورت یاسین ایک بار اور صورت رحمان جو ہے وہ ایک بار پڑھنی ہے یہ بہت ہی افضل ہے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں تیسری شب قدر کی طرف میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچیسویں جو شب عطاق رات ہے جو پچیسویں شب کو چار رکت نفل آپ نے پڑھنے ہیں دو سلام کے ساتھ ٹھیک ہے چار رکت نفل پڑھنے ہیں آپ نے دو سلام کے ساتھ اور صورت فاتح کے بعد صورت قدر ایک بار اور صورت اخلاص پانچ مرتبہ پڑھنی ہے دراصل یہ لیلت القدر ہے اور لیلت القدر میں صورت قدر کو پڑھنا بہت ہی زیادہ افضل ہے اسی لیے ہر نفل میں جو ہے وہ لیلت القدر جو ہے وہ آ رہی ہی ہے ٹھیک ہے صورت قدر آپ نے ایک بار پڑھنی ہے اور صورت اخلاص جو آپ نے پانچ مرتبہ پڑھنی ہے چار نوافل میں دو دو کر کے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد باد سلام یعنی کہ سلام پھیڑنے کے بعد آپ نے کلمہ تیبہ پڑھنا ہے یعنی کہ پہلا کلمہ ٹھیک ہے سو مرتبہ اس کے علاوہ جو آپ نے نفل پڑھنے ہیں وہ ہیں چار رکت نفل دو سلام سے ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر تین مرتبہ اور صورت اخلاص بھی تین بار پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ کلمہ شہادت یعنی کہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اس رات میں صورت فتح اور صورت دوہان پڑھنا جو ہے بہت ہی افضل ہے یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتا ہے جی اب آگی ہے ستائیسویں شب جس کو ہم لیلت القدر کہتے ہیں ستائیسویں شب کو شب قدر کو بارہ رکت نفل آپ نے پڑھنے ہیں تین سلام کے ساتھ بارہ رکت نفل پڑھنے ہیں آپ نے تین سلام کے ساتھ یعنی کہ چار چار کر کے پڑھنے ہیں ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر ایک پر پڑھنی ہے اور صورت اخلاص جو ہے وہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ستر مرتبہ اس کے علاوہ جی آپ نے نفل پڑھنے ہیں دو رکت نفل پڑھنے ہیں ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے اور صورت اخلاص آپ نے پانچ پانچ مرتبہ پڑھنی ہے اور بعد اسلام صورت اخلاص کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اس کے علاوہ جی کیونکہ یہ اس رات کو تو ہم لوگ پوری رات جاگتے ہیں تو پوری رات جاگنے میں بھی یہ نفل مجھے تو کم لگ رہے ہیں چار رکت نفل آپ نے اور پڑھنے ہیں دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت تقاصر ایک بار اور صورت اخلاص جو ہے وہ تین تین مرتبہ پڑھنی ہے یہ قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے پڑھے جاتے ہیں یہ نوافل چار رکت نفل ہیں دو سلام سے اس میں ایک مرتبہ صورت تقاصر اور تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے جی اور نیکسٹ ہیں دو رکت نفل پڑھنے ہیں آپ نے ہر رکت میں صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص سات مرتبہ پڑھنے ہیں اور ستر مرتبہ آپ نے تسبیح کرنی ہے استغفار کی اسی طرح استغفار پورا پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کلی زمبن و اتوبو انشاءاللہ مسلح سے نہیں اٹھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ماف نہیں کر دیں گے تب تک آپ نے مسلح پر بیٹھے ہی رہنا ہے اس طرح سے آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماف کر دیا ہے ہمارے دل کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے تو اس طرح سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہے وہ ماف فرما دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے نفل پڑھنے ہیں دو رکت نفل پڑھنے ہیں ہر رکت میں آپ نے سورت فاتح کے بعد سورت علم نشرا ایک بار اور سورت اخلاص تین تین مرتبہ پڑھنی ہے اور بعد سلام آپ نے گیارہ مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے ٹھیک ہے بعد سلام آپ نے گیارہ مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے ستائیسویں شب کو آپ نے سور ملک سات مرتبہ پڑھنی ہے اور ستائیسویں شب کو ساتوں ہاں میم یعنی کہ قرآن پاک میں جو ہامیم کی صورتیں ہیں وہ ساتھ کی ساتھ آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہیں 27 شب کو یہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے جی اب آگئی ہے پانچویں شب قدر یعنی کہ 29 شب جب تک میں آپ کو 29 شب کے نفل بتاتی ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی عبادت کے لیے یہ نوافل ادا کر سکے اب آگئے ہیں 29 شب قدر کے بارے میں 29 شب قدر کو چار اکت نواز نفل آپ نے پڑھنے ہیں دو سلام کے ساتھ ہر اکت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر آپ نے پڑھنی ہے ایک بار اور صورت اخلاف پڑھنی ہے تین تین مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے سلام پھرنے کے بعد آپ نے صورت علم نشرہ پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ اور اس کے علاوہ جو نوافل ہے وہ ہیں چار اکت نماز دو سلام کے ساتھ پڑھنی ہے ہر اکت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر ایک بار پڑھنی ہے اور صورت اخلاف پانچ بار پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 25 مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اس کے علاوہ اس رات میں صورت واقعہ پڑھنا جو ہے وہ رزق میں اضافے کے لیے ہوتا ہے ترقیہ رزق کے لیے صورت واقعہ کو تین مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے ماہ رمضان کی کسی بھی شب کو یعنی کہ انتاق راتوں کے علاوہ بھی کسی بھی شب کو آپ نماز عشاء کے بعد سات مرتبہ صورت قدر پڑھیں تو یہ ہر مصیبت سے نجات ان کے لیے پڑھی جاتی ہے ہر مصیبت سے نجات پائیں گے تو جی گائز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ